موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد کریم الدین راحت سید شفا خانہ محبوب نگر کا یونالی دوا خانے والا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس دوا خانے میں مردانہ کمزوری کے علاج کیا جاتا ہے جس کی نشات کے لیے ہم یہاں سے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے دوا خانے کا کچھ اٹپیٹیسمنٹ ہو جائے محض خدمت خلف کی نیئے سے ایسا کیا جاتا ہے میں آپ کی خدمت میں بہتے نسخہ لے کے آیا ہوں میرے حق میں آپ دعا دعا کیجئے میں آپ کے دعاوں کا محتاج ہوں حضرت بہت سے لوگ اقتراز کرتے ہیں کہ حاکیم صاحب کئی دنوں سے نین اڑ گئی ہے اور نین نہیں آتی ہے اور ہم سو بھی جاتے ہیں تو لگا تھار ایک یا آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ لگی لگی نہیں لگی نہیں لگی پھر صبح چار بجے اڑ جاتے ہیں کئی لوگ ایسا کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاکیم صاحب نے رات تمام نین نہیں آتی رات کے دو تین بجے نین لگ جاتی ہے اور صبح گیارہ وقت تک سو جاتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں ان لوگوں کو نین آتی ہے لیکن وقت جو ہے وہ بدل گیا ہے ان لوگوں کے وقت بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یا تو ٹی وی دیکھتے ہیں یا تو فون لیے ہیں اور گروپوں کے اندر چیٹنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں یا کسی سے بات وغیرہ کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان لوگوں کو نین نہیں آتی ہے تو نین وقت پر نہیں آنا ایک الگ بات ہے نین کا نہ آنا الگ بات ہے تو وقت پر نین نہیں آتی افظار بات ہے آدمی کو نین اسی وقت آئے گی جب آدمی مضبولیات کو چھوڑ کے تھوڑا سا سیدھی طریقے سے نین کی طرف متوجہ ہو جائیں یعنی آدمی بستر پہ لیٹ جائیں بغیر تکیہ کے سو اور موٹا اڑ کے سو جائیں بغیر تکیہ کے سونے سے نین جلدی آ جاتی ہے اس لیے کہ گردن تھوڑی سی دبتی ہے اور گردن دبنے کی وجہ سے موٹا اڑنے کی وجہ سے جرسوں میں بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور پوری طریقے سے آدمی کو سہت مند بھی ہوتا ہے صبح صبح نین کا مزا بھی لیتا ہے اور ایک ساتھ پھڑتی میں اڑتا ہے جو لوگ فون فیان کا استعمال کرتے ہیں اور اڑ کے نہیں سوتے ہیں وہ لوگ صبح میں اٹھنے کے بعد ان کا سارا جسم کچھا ہو جاتا ہے اٹھنے میں تکلیق ہوتی ہے تو جن لوگوں کو نین نہیں آتی وہ لوگ باوزوس ہو جائیں دروشریف پڑھیں ہر مرد کی دواس اللہ علیہ محمد وہ کہتا ہوا پڑتا ہوا ساتھ پڑھیں اور اگر فکران زیادہ آئے تو ان کو شب خیر کہیں کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی ٹل جائے گا کہتے ہو سو جائیں گے وقت بھی ٹل جائے گا خوشی آئے تو ٹل جائے گی غم آئے تو ٹل جائے گی یہ وقت بھی ٹل جائے گا کہتے ہو شب خیر کہتے ہو سو جائے اور جن لوگوں کو نین نہیں آتی ہے وہ لوگ ہجامہ کرائیں ہجامہ سر پہ دو لگائیں گردن کے اوپر دو لگائیں اور پھر یہ موڑھے پہ پیٹ کے پیچھے گردن کے نیچے اور یہ پیچھے حصے میں بھی دو تین ہجامہ لگائیں تاکہ وہ خراب فون نکل جائے اور نین اچھی طریقے سے وہ لوگوں کو بہت ہجامہ کرانے سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے میں خود مشورے دیتا ہوں میں دعوہ کھانے میں نہیں کرتا ہوں لیکن جن لوگوں کو بھی میں نے مشورے دیا ہے وہ لوگ کرائے ہیں ہمارے ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں اور جن لوگوں کو نین نہیں آتی ہرگز وہ چاہے ڈکاشن کافی اور کولڈرنگ کا استعمال رات میں ہرگز نہ کریں رات میں یہ چیزیں استعمال کرنے سے نین نہیں آتی ہاں شربتوں کا استعمال کریں مقتلیف شربتیں ہیں ہر شربت کے اندر زیرے کا استعمال کریں شاید شلجم کا شربت ہو یا نیبو کے شربت میں آپ تھوڑا سا ادھرک استعمال کریں اور اس میں زیرے کا تھوڑا سا پوٹر ڈالیں ہر شربت میں زیرے کا پوٹر ڈالیں استعمال کریں اور نرمولی کو پانی میں بھگنے ڈالیں پہلے نرمولی کو ایک بوٹل میں ڈالیں اور اس میں اچھا دھولیں اس کو اس میں پانی ڈالیں اور پانی پیتے رہیں اس سے بھی نہیں اچھی کھل کے آتی ہے کیونکہ جسم کے اندر کے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک اچھا نسخہ ہے استعمال کیجئے ازگند ناگوری کا پوٹر بنالیں اور اس کو روزنہ صبح میں استعمال کریں جتنے میں چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ساری چیزیں صبح استعمال کریں البتہ شربت رات میں استعمال کر سکتے ہیں زیرے کے ساتھ والا یہ شربتوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے استعمال کریں اور ہمارے اخت میں دعائیں جی میں آپ کو ازگند ناگوری استعمال کرنے کے بارے میں کہا اور جو ہے میں آپ کو پنجری کا حلوے کے بارے میں کہا نربولی کے استعمال کرنے کے بارے میں کہا ہر زیرے میں جو ہے زیرے کا پوٹر بنا کے ہر شربت میں استعمال کرنے کے بارے میں کہا اور حجامہ کرانے کے بارے میں کہا دعائوں کا طالب حکیم محمد کریم الدین سابسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچا ہے یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں کوئی ایک آدمی کنین اگر آگئی اور اس کی وجہ سے انہیں زندگی دماغ آپ کو دعا دے لیتے رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ